توفانی بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں تباہی ندی نالوں میں تغیانی بولان میں قومی شہرہ کا کچھ حصہ بہ گیا سینکرو گاریاں بھسنے سے مسافروں کو مشکلات گوکرد کے قریب پل ٹھوٹ گیا جافرہ بارد دیرہ بکٹی اور خوزدار میں سات افراد جام بہک سبی میں پانچ لاپتہ بارشوں نے شہر قائد کا ہلیا بگاڑ دیا نشیبی علاقے اب تک زیرہاب پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات لوگوں کا مساجد جانا بھی مشکل ملید ندی کا پانی کو رنگی کاؤسے پر آ گیا سڑک دونوں جانب سے ٹرافک کے لیے بند کے الیکٹر کا بوسیدہ نظام کراچی والوں کے لیے وبالے جان سدر لیاری کلچن اقبال کھارادر سمیت مختلف علاقوں میں بشلی کی طویل بندش کوئی پرسان حال نہیں مارش کے دوران کرنٹ لگنے سے جان بہک افراد کی تعداد گیارہ ہوتے کرونا انڈر کنٹرول ایک دن میں صرف آٹھ ہموات اب تک چھ ہزار بیاسی افراد جان بہک محلق وارث سے دو لاکھ چوراسی ہزار ایک سو اکیس شہری متاثر سندھ میں ایک لاکھ پئیس ہزار پانسو انچاس پنجاب میں چورانویں ہزار تین سو ساٹھ مرید فیبر پکونقہ میں چونتیس ہزار چھ سو پینٹیس بولوچستان میں گیارہ ہزار آٹھ سو چوراسی کیسے پاکستان کو سر سبزو شاداب اور آلوکی سے پاک بنانے کا مشن آج ون ڈی پلانٹیشن ڈرائیف کا آخاز ملک بھر میں ایک دن میں پینتیس لاکھ پودے لگانے کا حدف ٹائگر فورس دے پر ملک بھر میں شجرکاری مہم دو ہزار تئیس تک دس ارب درخت لگانا حدف موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹسی کے لیے شجرکاری ناغذیر ہے وزیر آسم کا پیغام پوری قوم کو شجرکاری مہم میں شرکت کی دھاور درخت لگا کر نئی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں پانسو بیس مقامات پر ایک ہی دن میں بارہ لاکھ سے زائد پودے لگا کر ریکارڈ بنائیں گے ناظران برڈ چڑھ کر شجرکاری مہم میں حصہ لیں وزیر آلہ عثمان بستا بیرو دھماکو کے اثرات کراچی انتظامیہ ایکٹیو بندرگاہوں اور سنتی علاقوں میں امونیم نائٹریٹ سمیت دیگر کیمیکلز کی زخائر کی تفصیلات طلب سنتی علاقوں میں حفاظتی اقدامات سے متعلق معلومات بھی مانگلی مجاوزہ آل پارٹی اس کانفرنس کی تیاریاں نون لیگ کا رہبر کبیٹی کا اسلاس بلانے کا فیصلہ ایسن اکبال کا جی ایو آئی کے اکرم دورانی سے رابطہ تبدیلی کے دعوی دار جان لیں عوام اب واقعی تبدیلی چاہتے ہیں سردار آیاز صادق کی دنیا نیوز سے گفت کرو ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کو بلیک مل کر کے اشتہارات حاصل کرنے کا معاملہ پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن کا بول نیوز کے خلاف سخت کاروائی لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ حد پیمرہ حکام کو ارسال ایڈوٹائزنگ ایجنسیز پر جھوٹے الزامات لگائے گئے چینل مالکان جالی ڈگری سکینڈل میں ملافظ ایگزٹ ڈگری سکینڈل دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا پردے جل بھی آئید ہو چکی حد کم حتن پاکستان سٹیٹ آئل نے یورو فائف پیٹرل کی درامت شروع کر دی جنوری دو ہزار اکس تک اسی میار کارڈ ڈیجل منگوانے کی بھی تیاریاں بہولیاتی آلوٹی پر کابو پانے میں مدد ملے گی ملے جن کے آغاز میں خبر دیں گے آپ کو بولان سے بارشوں سے دو مختلف مقامات پر قومی شہرہ کا حصہ بہت چکا ہے سڑک و نقصان پہنچنے سے دونوں اطراف سینکڑوں گاڑیاں پھز گئی ہیں مسافروں میں بڑی تعداد میں خواتین اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں موبائل فان سروس نہ ہونے کے باعث مسافروں کے لواہکین اس وقت پریشان نظر آ رہے ہیں بارش کے باعث کوکر کے بقام پر بی بی نالا پانی پل بہ گیا پنجرہ پل کے قریب سہلاوی پانی سڑک کا کچھ حصہ بہا کر لے گیا بولان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں بارشوں سے دو مختلف مقامات پر قومی شہرہ کا ایک حصہ بہ گیا ہے سڑک کو نقصان پہنچنے سے دون اطراف سینکٹو گاڑیاں اس وقت پھنچ چکی ہیں مسافروں میں بڑی تعداد میں خواتین اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں موبائل فان سروس نہ ہونے کے باعث مسافروں کے لواہکین پریشان ہیں اور ایسے بے انتظامیہ بھی یہاں پر ان کی مدد کے لیے تحال نہیں پہنچ سکی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیوں کی کتارے ہیں مسافر یہاں پر بری طرح سے پھنچ کر رہ گئے ہیں بارش کے باعث کوکرت کے مقام پر بی بی نانی پل بہ گیا جبکہ پنجرہ پل کے قریب سیلابی پانی سڑک کا کچھ حصہ بہا کر لے گیا کوئٹہ سمیت پلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آ گئی سبائی حکومتوں نے بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے پیش نظر متعلقہ حکام کو الٹ رہنے کی ہدایت کرتی کراچی میں کورنگی کاؤزوے پر ندی کا پانی سڑک پر آ گیا جس کے باعث سڑک کو دونوں جانب سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا صورتحال اس وقت ہے کیا جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نوید کمال سے نوید کمال بتائیے کہا اس وقت جو سڑک ہے اس کو کھولنے کے لیے ٹرافک کے لیے کیا اقدامات جاری جی بلکل ٹرافک کے سڑک پر کھولنا جو ہے اب ممکن نہیں ہے یہ جو پانی ہے ملیل ندی سے آتا ہے اور شاہ فیصل جو ندی ہے شاہ فیصل جو بریجے وہاں سے ہوتا وہاں یہاں تک پہنچتا ہے اگر اس فاصلے کو دیکھا جائے تو دس کلومیٹر سے زائد فاصلہ ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے پانی کا بہاو زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو سڑک کا یہ حصہ ہے یہ پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے میں ادران سے کہوں گا کہ اس پانی کے پانی کی فٹیج دکھائیں یہ کافی تیز اس کا بہاو ہے اور یہ کروسنگ کا جو راستہ ہے اس کا جو کرنگی جانے کا دوسرا راستہ کہلاتا ہے وہ بھی جو منقطع ہو گیا ہے اب صرف کرنگی جانے کا ایک راستہ بچا ہے کہ قیوم آباد سے جایا جائے اور جام صادق بریج اختیار کر کے کرنگی انڈسٹرل ایڈیا کے جو فیکٹریز میں کام کرنے والی جو لیبر ہے اور جو دیگر لوگ ہیں اور جو مکین ہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں آج اتوار کا دن ہے ٹریفک کی روانی کم ہے جس کے باعث جو ہے ٹریفک کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن کل ورکنگ دن ورکنگ ڈے ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہوگا اس کو کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا یہ ہر سال جو ہے جیسے ہی بارشیں ہوتی ہیں اور جو ہے تغیانی آتی اس کے بعد یہ راستہ منقطع ہو جاتا ہے جو علاقہ مکین ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہاں پر بقاعدہ ایک مضبوط بریج نہیں بنے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت صرف ایک راستہ ہے اور جیسے اس کے اوپر ٹریفک کا لوٹ بڑے گا تو ٹریفک کے شدید مسائل جوے قرنگی جانے والے جو شہر سے قرنگی جانے والے افراد ان کو ہو سکتے ہیں جی شہریوں کو کہنا ہے کہ مستقل حل نکالا جائے یہاں پر پول تعمیر کیا جائے نیا بہت شکریہ نوید آپ نے اپڈیٹ کیا کراچی سے ہی خبر جہاں مونسون کا چوتھا سپیل ختم ہو گیا شہر میں بارش کا سسٹم گزشتہ رات نکل گیا آنے والے دیروں میں شہر کا موسم کیسے رہے گا یہ جان رہیتے ہیں ہماری نمائندہ صالحہ فیروس خان سے جی شہر قائد میں مونسون کا چوتھا سپیل جم کر برسا تین اور روز شہر قائد میں مجموعی تھا اور پہ جو بارش کا ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ ایک سو اکتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گزشتہ رات یہ اسپیل شہر قائد سے نکل چکا تھا شہر کا موجودہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس سے پین تیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے سمندری ہوائیں بھی چل رہی ہیں موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ دوپہر میں شہر کے مختلف مقامات پر کہیں بوندہ باندی تو کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے لہٰذا مطلع جزوی عبر آلود ہے چونکہ مانسون کا سیزن ہے تو اسی طرح موسم جزوی عبر آلود رہے گا ڈریسلنگ بھی ہوتی رہے گی جبکہ کل سے موسم اپنے معمول پر آ جائے گا دوپہر کے آقات میں شہر کا موسم جو ہے وہ تھوڑا پارشلی کلاوڈی ہوگا اور صبح اور رات کے آقات میں کل سے بوندہ باندی متوقع ہے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے فیصل آباد کا جہاں پہ شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر فلٹریشن پلانٹس انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑ گئے ہیں فلٹریشن پلانٹس غیر فال ہونے سے شہری بھی پینے کے پانی کو ترستنے لگے ریپورٹ کریں گے شہروں سے بعد شہریوں کو پینے کے صاف اور صحت افضاء پانی کی فراہمی کے لیے تقریباً سات سال قبل زلہ کے سنتالیس مختلف مقامات پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے شروعات میں تو شہری اس سہولت سے مستفید ہوتے رہے لیکن چند ماہ بعد ہی تمام کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فال ہو گئے اس ساری صورتحال پر اسسسٹنٹ کمیشنر کہتے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور انہیں فعال کرنے کے لیے اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں ہر گارٹر فلٹریشن پلانٹ پر دو آپریٹرز جو ہیں ان کو ڈیپیوٹ کریں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری ملازمین بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اگر اہل مالا ہے وہاں کوئی کمیٹی بنا کے یا فلانتروپیسٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی امارہ ہو جو اس کو پراپر طریقے سے اس کو مینٹین بھی کرے اور اس کو آپریٹ بھی کرے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کو فنکشنل کرتے ہیں فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہونے سے نہ صرف شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں بلکہ ان کی نگے داشت نہ ہونے سے بیشتر پلانٹس کی ٹوٹیوں اور مشینری سمیت دیگر قیمتی سامان بھی غائب ہو چکا ہے انتظامیہ کی جانب سے ان بند وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو ٹھیک کروانے کے لیے متعدد بار بلندو بانک دعوی کیے گئے لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا اور اب حقیقت یہ کہ شہری صاف پانی جیسی سہولت سے بھی محروم ہیں کیمرمین صدام علی کے ساتھ محمد شہر عزباد دنیا نیوز فیسٹ آباد ملک بھر میں آج بون ڈے پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز ہوگا ایک دن میں پینتس لاکھ پودے لگائے جائیں گے پاکستان کو سر سبز و شاداب اور آلودکی سے پاک بنانے کے مشن کا آغاز ہو گیا وزیراعظم نے قوم کو شجرکاری مہم میں شرکت کی دعوت دی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فیرس میں شامل ہے جس سے نمٹنے کے لیے شجرکاری انتہائی اہم اور ناگزیر ہے خود شجرکاری مہم میں حصہ لوں گا وزیراعظم ارکان پارلیمنٹ بھی بڑھ جڑ کر حصہ لیں دوہزار تئیس تک دس ارب درخت لگانا ہمارا حدف ہے خیبر پختنخواہ میں ایکو ٹورزم کے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے حکومت اعلان کرنے کے بعد بھول گئی کالام اور گلیات میں یہ منصوبہ شروع کیا جانا تھا مزید آمیر جمیل بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے تو کر دیئے لیکن انہیں عملی جامعہ نہ پہنایا جا سکا خیبر پختنخواہ میں ایکو ٹورزم دو سال گزر جانے کے باوجود کہیں بھی شروع نہ کیا جا سکا تاہم ایک بار پھر ایکو ٹورزم منصوبے کو نئی شکل دیتے ہوئے پالیسیاں بنائی جانے لگیں چیف کنزرویٹیو آفیسر محکمہ جنگلات کے مطابق اپر کوہستان، گلیات اور ظلہ ہزارہ کے علاقے اس منصوبے میں ترجیح بنیادوں پر شامل ہیں کوہستان کی کچھ علاقے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماہورڈن سے آپ نکل سکتے ہیں کوہستان کی طرف تو یہ ہماری پریوریٹی ہے اور اسی طرح ہماری جو گلیات ہیں اس میں بھی ڈیولیپمنٹ کر کے یہ ہماری ایک پریوریٹی ہے سیمنٹ اور سریعے سے بنائے گئے گھروں اور ہوتلوں سے جہاں قدرتی حسن مان پڑ گیا ہے وہیں تفریق کے لیے آنے والے سیاہ قدرتی نظارے دیکھنے کے لیے ایسے علاقوں کو پسند کرنے لگے جہاں سیر کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول بھی برقرار رہے خبر پخت انخواہ میں سیاہت کے شعبے میں اگر دعووں کے ساتھ ساتھ املی اقدامات پر توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ انڈسٹری ترقی کر سکتی ہے بلکہ بیرون ملک آئے سیاہوں سے ذر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کامرامن ناصر نعیم کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز پشاور